اکی کا کتنے دن کیا جا سکتا ہے اگر طاقت نہیں ہے تو ساتھوے دن تو بعد میں کتنے دن تک کیا جا سکتا ہے اگر آپ ساتھوے دن طاقت نہیں ہے تو بعد میں جب بھی طاقت ہو آپ کریں اس کی کوئی تحدیت نہیں ہے کیونکہ یہاں میں نے پوچھا تو ایک بھی دن کوئی بیس دن بول رہا ہے ایک اثر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے اس اسلے میں بعض صحابہ کے آثار ہیں کہ اگر ساتھوے دن نہیں کیا تو چودھوے دن چودھوے دن نہیں کیا تو ایک کشوے دن لیکن اس کے بعد تو اثر میں بھی موجود نہیں ہے کہ اس کے بعد کب کرے گا لہٰذا اگر آپ ساتھوے دن نہیں کر سکے تو جب بھی ستاعت ہو اس وقت آپ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو چودھوے دن یا ایک کشوے دن بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایام میں بھی آپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ چوڑھوے کہ اس دن کریں ساتھوے دن نہیں ہو پایا جو ہے عزر کی بنیاد پر تو آپ کبھی بھی کریں تو سیکھ آپ جو عقیقہ کیا ہو نبی بنے اس کے بعد چالیس دن کے بعد کیا تھا نا کس کا عقیقہ کس کا عقیقہ چالیس دن کے بعد کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ چالیس سال کے بعد ہوا تھا سلام بھئے آپ میوٹ ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چالیس سال کے بعد ہوا نا جن نبی بنے تو نہیں ایسی کوئی دلیل ایسی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں بعض حدیث میں زعیف حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا لیکن وہ صحیح حدیث نہیں ہے ٹھیک ہے عقیقہ عقیقہ کی جو سنت ہے یہ تو اسلام میں ہے نا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت تو اسلام نہیں تھا کیا جو اسلام کے احکام ہیں کیا اسلام کے وہ احکام موجود تھے نہیں موجود تھے واضح واضح سے کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ چالیس دن کے کیا تو یہ دلیل دیتے ہیں نہیں سہی ہے سہی نہیں ہے ٹھیک ہے بارکلا بارکلا موسیقی